السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکہ کلاک ٹاور کے بارے میں معلومات دوں گا پیارے دوستو بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے جو کلاک ٹاور ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے جب ہم مکہ شریف میں داخل ہوئے تو کافی فاصلے سے ہی ہمیں کلاک ٹاور نظر آنے لگا جس سے ہمیں پتا چل گیا کہ کعبہ شریف کے ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں دوستو کلاک ٹاور کی اونچائی 601 میٹر ہے اسے دنیا کا بلند ترین کلاک ٹاور بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ مکہ کے لوگوں کو اس کو دیکھ کر ہی نماز پڑھنے کے لیے کعبہ کی سمت کا پتا چل جائے کلاک ٹاور سے کعبہ شریف اس طرح نصر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کی کنسٹرکشن 2002 میں سٹارٹ ہوئی 2012 میں یہ کمپلیٹ ہوئی اور 2013 میں اس کا افتتاق کیا گیا اور پندرہ بلین یو ایس ڈالر سے اسے بنایا گیا اس کے اندر 120 فلور ہیں اور 96 لفٹس ہیں جب رات کو کلاک ٹاور کی 20 لاکھ LED لائٹس روشن کی جاتی ہیں تو کلاک ٹاور اور بھی پیارا لگتا ہے ٹاور میں نصب کیے گئے گھڑیال اتنے بڑے ہیں کہ ہر ایک چالیس میٹر جگہ کا گھراو کرتا ہے اور ان گھڑیالوں کی ہر ایک سوئی کا وزن تقریبا ڈیڑھ میٹرک ٹن ہے مکہ کلاک ٹاور کے چاند کے درمیان میں جو کمرہ ہے اس کی چھت نہیں ہے اور یہ کمرہ صرف عبادت کے لیے مقصود کیا گیا ہے اسے دنیا کی بلند ترین عبادت گاہ اور دنیا کی بلند ترین مسجد بھی کہا جا سکتا ہے اس چاند تک لوگ ایک تیز ترین لفٹ کے ذریعے پہنچتے ہیں